پاکستان تحریک انصاف کے رانما ممبر قوم اسمبلی سینر پولیٹیشن شفقت محمود صاحب بہت شکریہ اور رضا حرون صاحب ایکس پارلیمنٹیرین پاکستر زمین پارٹی کے رانما وہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں ایمکیم کے قائد الطاو حسین کی تقریر کے بعد سے لے کر اب تک متعدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے بڑی بحث ہو چکی ہے بڑی باتیں ہو چکی ہیں مگر یہ پہلا موقع نہیں کہ اس طرح کی بحث کی جارہی ہو اور اس طرح کی وضاحتیں دی جارہی ہی ہوں اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے متعدہ قومی مومنٹ نے اب جو کچھ کہا وہ وہی ہے جو وہ پہلے بہت دفعہ کہہ چکی ہے اور اسی وجہ سے شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جو متعدہ کی ان باتوں کو ماننے کے لئے تیار ہیں مگر جو کچھ وفاقی حکومت اس معاملے پر متعدہ کے قائد کی تقریر کے بعد کہہ رہی ہے وہ بھی بہت پہلے کہا جا چکا ہے بہت دفعہ کہا جا چکا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایک لفظ کا حساب ہوگا چودرین نصار نے بھی کہہ دیا کہ برطانیہ سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے گا ایم کیم کی باتیں تو ایک طرف مگر کیا وفاقی حکومت کی باتوں کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ آئے وہ سنجیدگی سے اس حوالے سے کارروائی کرے گی یعنی اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے مہمانوں سے بھی بات ہوگی مگر پہلے بات ہو جائے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے بقت نکالا ڈاکٹر صاحب یہ ہم کیا سنیں آپ کی جان کے حوالے سے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی جان کو خطرہ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ دار لندن کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیم کے قائد الطاف حسین ہوں گے یہ یہی قائد ہے اچھا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس پنیات پر آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا کیا بدل گیا کہ یہ نوبات آگئی ہے بہت کچھ بدل گیا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید کئی دنوں سے سو رہے تھے آپ جاگے رہے ہیں آپ کے ملک کے برچم کو جلائے گیا ہے آپ کے ملک کو مردباد مازاللہ خاصے پدین کہا گیا ہے تو بدلہ تو بہت کچھ ہے نا چند گھنٹوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے میرے بھائی تو بہت کچھ بدل گیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب میں تین مہینے سے ساتھ دیتا رہا اور آئی سیو نے پڑھی گیا اور بڑے برے حالات میں تھی میں تو سمجھ رہا تھا کہ مہاجر قوم کا ہی ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ مہاجر قوم کو تو بالکل کنارے لگا چکے ہیں کوئی بات ہی نہیں مان رہے ہیں میں نے تین مہینوں میں بہت کوشش کی بہت سمجھایا اور بہت ساری باتوں کو منوانے کی کوشش کی مجھ پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بعد میں اخبارات میں لکھی گئی میں میر بننا چاہتا تھا میں گورنر بننا چاہتا تھا مجھے لانت دشتہ ہو نہ مجھے میر بننے کا شوق ہے نہ گورنر بننے کا شوق ہے مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے بڑا میرا مقام ہے اور اب میں انشاءاللہ جب مروں گا تو پاکستان کے پرچم میں مجھے لیویٹر بھی جائے گا تو مجھے نہیں میر بننا نہ مجھے یہ چیزیں میں چاہتا تھا چیزیں درست ہو جائیں اور یہ جو روز کے مسائل ہیں یہ ادھر سے کاروائی ہوئی کارکون اٹھا لیا پھر جو اشیوز ہیں انہیں ختم کرنا اور اشیوز یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے آپ نہ بولیں جو بعد میں انہوں نے بیان بھی دیا کہ میں نہیں بولوں گا اور آپ لوگ سب مجھ سے کہتے تھے یہ کیوں کہتے ہیں آپ دوکر شاہر کہ وہ ذہنی دباؤں میں میں کہتا تھا چونکہ میں یہی کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ خاموش ہو جائے لیکن اس کے بعد یہ خاموش نہیں ہوئے اور آخر میں انہوں نے پھر اس کے بعد معافی مانگی پھر دوبارہ خطاب کر دیا پھر معافی مانگی پھر دوبارہ خطاب کر دیا اور پھر پرچم بھی جل گیا اب آپ بتائیے کہ اب آپ کچھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا اب کیا کہوں میں کیا ہو گیا نہیں دوکر صاحب یہ تین مہینے تک آپ نے کہا کہ آپ کوشش کرتے رہے سمجھانے کی بات کرنے کی متحدہ کے اندر ان معاملات پر یہ جو کچھ ہو رہا تھا متحدہ کے اندر نہیں میں دیرٹ ان سے بات کرتا تھا اور ان کی میں بہت سی ناخوشگوار باتیں جو میں نہیں بیان کر سکتا وہ بھی میں سن لیتا تھا ہاں ہاں ملالیتا تھا ہاں میں ہاں تلوی چیز ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تلوی چیز تاکہ جو پوری قوم ان کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہے وہ مسلحل ہو جائیں میں ان کو کہتا تھا لیکن اور میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ ان چیزوں کو بہتر طور پر سمجھیں گے لیکن نہیں ہو سکا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے اور اب تو بہت پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے ٹھیک مگر ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا آپ متحدہ چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت غالباً مجھے یاد ہے وہ قادیانیوں کا ایشو تھا جس پر آپ نے ایشوڑا تھا مگر اس کے بعد پھر آپ کی واپسی بھی ہوئی تو اب جب چھوڑ رہے ہیں آپ تو اس کے بعد کوئی گنجائش آپ کو لگتا ہے نہیں رہے گی آپ کی متحدہ میں واپسی کی میں چھوڑ چکا ہوں میں چھوڑ رہا نہیں ہوں چھوڑ چکا ہوں اور جو آپ جت وقت کی بات کریں وہ تس سال پرانی بات ہے اور وہ جو ایشو آپ بیان کر رہے ہیں یقیناً لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا میں اس وقت بھی متحدہ جوائنٹ کرنے میں آیا تھا میرے بھائی شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں بہت عصے تک تجزیہ کار کی طور پر آتا تھا اور متحدہ خامل من کی ویب سائٹ پر آپ جا کے دیکھیں وہ مجھے تجزیہ کار کی ایشو سے ہی متعارف کراتے تھے لیکن چونکہ میں ایک رول پلے کر رہا تھا جو میں نہیں پیان کر سکتا ایک رول پلے کر رہا تھا اس رول کو میں دیکھ رہا تھا وہ رول خراب کر دیا اور وہ جب تجزیہ خراب ہو گئی تو بس تجزیہ خراب ہو گئی ٹھیک اور ڈاکٹ صاحب ابھی آپ نے کوئی سیکیورٹی بھی کہا رہا کہ حوالے سے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی دی جائے کیونکہ آپ کو پہلے بھی تو ابھی بھی نہیں ہے آپ کو تو پتہ ہے پہلے بھی مجھے دمکیاں تھی چیزی تھی کی طرف سے بھی تھی تو مجھے تو پہلے بھی نہیں ملی ہے ابھی بھی نہیں ملی ہے نہیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایسی کوئی سیکیورٹی دی جائے کیونکہ سر کراچی کے اندر پھر جاری بات ہے اللہ مالک ہے بھائی اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک لیکن بول کے مراؤں مروں گا تو بول کے مروں گا بغیر بولے نہیں مراؤں یہ یاد رکھنا کبھی کہہ دیں آپ اپنے مرنے کے بعد اپنے بولٹن میں بول کے مراؤں بلکل اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے سب کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے مگر میں جاتے ہوں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ اب اس سارے معاملے کا آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں متعدہ قومی مومنٹ آپ کا کہنا ہے مشکل میں علطاف حسین صاحب کی وجہ سے مشکل میں اب ہونا کیا چاہیے اگلا سٹیک کیا ہونا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو میں کیسے زندہ بات کہوں اگلوں اس کو جا کے اس آدمی کو میں تو پکڑے کوئی کیسے دھرنا ہے وہ اس ملک کے اندر دندناتا ہوا اور آمیر لیاخت حسین کو سہولتکار بنایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سہولتکار ہو ایف آئی آر بنائی جا رہی ہے بھئی تو کجھرے لانگی دکھا جائے میں تو خود پیش ہو جاتا ہوں سارے میں لیکن آمیر لیاخت حسین جو دناؤنس کر رہا ہے آمیر لیاخت حسین جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان زندہ بات جب سے سہولتکار ہے لیکن اچک رہی جو کہہ رہا ہے میں زندہ بات بھی لگاؤں گا وہ صحیح ہے حضور ایمان صاحب صحیح ہیں سارے لوگ صحیح ہیں کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے میں اور پناہ مالیس پر توجہ نہ جائے لیانا اُلجھا دو پوری قوم کو اُلجھا دو سب کو کہ یہ محبب بطن کون ہے کون محبب بطن نہیں ہے کون زندہ بات ہے کون مردہ بات ہے اس میں اُلجھا دے قوم ڈھیر سال نکل جائے تاکہ میں اور ملک کو لوٹ کر کھا کر نکل جاؤں یہاں سے سارا سکتا یہ ہے اچھا ڈاکٹر آپ نے میں جاتے ہوں صرف ایک اور چیز آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ ڈائریکٹ آپ کی بات ہوتی تھی الطاف حسین صاحب سے آپ کو ریسپونس کیا ملتا تھا جب آپ انہیں یہ باتیں کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ راستانہ میں کہتا ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آدمی کو صحیح ریا جاتا ہے دنیا کے ایک اصول ہے اس کی باتیں سنی جاتی ہے پہلے میں سننے جا رہا ہوں سننے جا رہا ہوں سنتا ہی رہا ہوں میں سنتا ہی رہا ہوں اور اب جب میں کچھ چیزیں کرانے لگا تھا اور باتیں ہو رہی تھی کچھ قریب قربتیں بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے دوسرے تیسے دن انہوں نے یہ سارا کچھ کر رہا تھا اچھا تو ڈاکٹر سب کس کے بیچ آپ قربتیں بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے جو میں نے بھی بتا یہ بات اس میں رہا ہے آپ لوگ تو انٹیروگیشن کر رہے لگتے ہیں آپ لوگ تب نہیں نہیں ڈاکٹر سب ہم صرف آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں میں صرف آپ سے سمجھیں صرف ایک بات کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مہدار ایم جیم اور الٹاوت ہیں سر آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے میں تو آپ سے بلکل یہ سمجھنا چاہتا ہوں آخر ایشو کیا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی بہتر ہے اچھا تو آپ کے انڈرسٹینڈنگ بس یہی ہے کہ ملک سے یہ چاہ رہے تھے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے پاکستان کے لیے بہتر کیا جائے لیکن جب پاکستان ہی کو آپ پاکستان میں سمجھیں پاکستان ہی کو آپ مرزبات چیزیں تو پھر کوئی بات کی نہیں جاتے ٹھیک ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر آمیر لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا آج کا سوال کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے یا نہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بلیوغر ایمان صاحب شفقت محمود صاحب اور رضا حرون صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد پروگرام میں ایک پرتبہ پھر سے خوش آمدیت ہمارا آج کا سوال کہ کیا وفاقی حکومت متعدہ قومی مومنٹ کے قائد کی تقریر کے بعد اب اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے یا نہیں جو کچھ سے کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے بلیوغر ایمان صاحب میں آپ سے ڈیبیٹ کا آغاز کروں گے سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ سب کچھ کر رہی ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے یہ تقریر اس دن نشر ہوئی اور اس کی سامنے آئی تو وہ شام کا وقت تھا اور اسی وقت رات کو وزیر داخلہ نے فوری طور پر جو انیسار علی خان صاحب نے برطانوی آئی کمیشن سے رابطہ کیا اور ان کو بھی اس پہ سخت احتجاج بھی کیا اور ان کو کاروائی کے لیے کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کہنے کے فوری بات اگلے ہی دن سے یعنی کہ شاید ہی کبھی اتنا کوئی ریسپونس ملو کہ برطانوی پولیس جو ہے اس نے بھی وہاں پہ انویسٹیگیشنز کا سیستہ شروع کر دیا اور جائزہ لینا شروع کیا کہ اس میں کیا کیا قوانین کی خلاف فرضی ہوئی ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کو پرو ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کیٹیگوری کلی بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ کسی قیمت نہ صرف یہ برداشت نہیں بلکہ ایک ایک گلاوز کا حساب چکا جائے گا شفقت محمود صاحب آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے کیا دیو ٹرسٹ آپ جو گورنمنٹ جس طرح سے اس معاملے کو پرسیو کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے وہ سب کو چھو رہا ہے جو اس معاملے پر ہونا چاہیے دیکھیں رحمان کاروائی میں اور ایکچول ریزلٹس میں بہت فرق ہے کاروائی تو ہو گئی لیٹر لکھ دیا اس کو لیٹر اس کو بھیج دیا فون اس کو کر دیا question یہ ہے کہ کیا نتیجہ کیا نکلا الطاق حسین جو ہے یہ پچھلے کم از کم بھی پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی اسی چیز پاکستان کے خلاف کہہ دیتے ہیں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے شاید اس کی پاکستان کے خلاف جو باتیں ہیں ان میں شدت آ گئی ہے اور پہلے بھی ہمیں کہا گیا کہ جناب ہم ڈاکیمنٹ بھیج رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں برطانی پولیٹیشن سے ہوم منسٹر سے ہوم سیکیٹری سے سب سے ہمارا رابطہ ہے اور جو پہلے ہوم سیکیٹری تھی انٹریرسہ میں وہ پرائیمنسٹر بن گئی ہیں تو میں تو بلیق صاحب سے یہ پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے بھاگ دور تو بہت نظر آ رہی ہے کہ جی ادھر بھی آپ نے کر دیا ادھر بھی کر دیا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ نتیجہ کیا نکلا کیا جو انسائٹ پنٹ وائلنس یعنی کہ جو علطاف حسین نے لوگوں کو تشدد پر اکسایا اس پہ کوئی کاروائی علطاف حسین کے خلاف برطانوی حکومت نے کیا جو کہ ان کا اپنا قانون ہے یہ کوئی ہمارا قانون نہیں ہے یہ ان کا اپنا قانون ہے کہ انسائٹمنٹ وائلنس یا تشدد کی طرف اکسائی کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریس افینس برطانیہ میں آپ کو یاد ہے کہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد بھی علطاف حسین نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا قتل کرنے کے دھمکیاں دیں سب کچھ کیا پوائنٹ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں بلیق صاحب سے کہ یہ تو ٹھیک ہے جی ہم نے اسی وقت کر دیا یہ کر دیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا علطاف حسین ارسٹ ہو گیا ریزلٹ جس کے آپ بات کر رہے ہیں میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تو اس طرح کے بیانات دیے گئے لندن سے برطانوی حکومت سے رابطے کیے گئے مگر ریزلٹ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آیا پتہ نہیں یہ تو پھر بلیق صاحب اس کا جواب دے دیں گے یا تو انہوں نے سیریسلی کہا نہیں یا یہ ہے کہ کچھ میکس میسیجز ہیں کہ نسار صاحب سخت بات کرتے ہیں شاید نواز شریف صاحب کے قریب جو اور حلقے ہیں وہ اور بات کرتے ہیں ان کے آپس میں بھی شدید اختلافات ہیں ابھی تو خبریں آ رہی تھیں کہ نسار کو فارق کرنے لگے تو شاید برطانی بھی حکومت ہے ایک ایسے وزیر کے بات سننا نہیں چاہتی جس کو فارق کرنے کا پروگرام ہے دونوں چیزیں پوچھتے ہیں میں اس سے پہلے بلیق صاحب یہ کیونکہ بڑا ویلیڈ کوششن ہے میں رضا حرون صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس مرتبہ جو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کا حساب لیں گے اور چودرے نسار ابھی کراچی کے وہاں کہہ کر آئے کہ برطانیہ کو ثبوت دیے جائیں گے ہر سطح پر رابطہ ہوگا قانونی آپشنز استعمال ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے اس معاملے کو پرسیو کر رہی ہے ابھی تک تو رحمان میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس کے برعکس کوئی چیز پر یقین کروں میں وزیراعظم پاکستان کی بات پر اس وقت تک یقین کروں گا جب تک کہ میں دیکھوں گا کوئی ایکشن ہو جائے ان کا ایک وعد ہے بحیشت وزیراعظم پاکستان انہیں سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اسے بلیف تو کرنا چاہیے اب ایکشن ان کے کیا ہوتے ہیں الفاظ کے آگے یہ دیکھنا باقی ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی ہوگی اس مرتبہ چونکہ میں نے پہلے کے حوالے دیئے پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی تقریر ہوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ ایمکیم کے خائد الطاف حسین پر اس طرح کے الزامات لگے ہو دیکھیں اس دفعہ میں اور پہلی دفعہ میں تھوڑا فارق ہے اس کو تھوڑا کسی کو میں ڈسٹنگوش کرنا چاہ رہا تھا اس دفعہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے شاید پاکستان مردعباد کا نعرہ الطاف حسین کی زبان سے پہلے اس طرح نہ شاید نکلا ہو اور شاید ریکارڈ نہ ہوا ہو اس دفعہ تو میڈیا کے کیمروں نے نہ صرف ریکارڈ کیا ہے بلکہ ان کی آواز میں ہے انہوں نے لگایا ہے یہ تو ایکٹ آف ٹریزن سٹریٹ اوے بن گیا سیکنڈ جو کرائم ان سے کمٹ ہوا ہے وہ انہوں نے ایک آرڈر دیا ہے ٹیررس ایکٹیویٹی کا وہاں لوگوں نے ان کو رسپونڈ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ان کو انسائٹ کیا ہے اور اس طرح میڈیا کیچ کر رہا ہے میڈیا کیمروں میں اس کے بعد آرڈر ہوا انسائٹمنٹ ہوئی پھر لوگ وہاں سے اٹھے انہوں نے جا کر ای آر وائی کے آفیس میں توڑ پھوڑ کی آگ لگائی گاڑیوں کو جلایا اور اس کے علاوہ دو معصوم جانے اس میں اپنی زندگیوں سے گئیں تو نہ صرف یہ کہ آرڈر ہوا انسائٹمنٹ ہوئی ایکٹ کمٹ ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں دو لوگوں کی جانے گئے نہیں پورا ٹیررزم کا کرائم سین ڈیویلپ ہے اور کیمرے نے پہلی دفعہ شاید اس ساری چیز کو ریکارڈ کیا ہے پوری پوری سیریز کو تو اب کوئی گنجائش بچنے ہی جاتی اب بات آتی ہے کہ برطانیہ سے بات برطانیہ سے آپ بات کریں بلکل کریں لیکن بھائی برا بھلا آپ کے پاکستان کو کہا گیا ہے برا بھلا اور پاکستان کے خلاف نائرے پاکستان کی زمین پر دوائے فون فرم برٹن لگے ہیں تو آپ کے اپنا law of the land کدھر ہے آپ کی اپنی کاروائی کدھر ہے آپ کے اپنے ایکشنز کدھر ہیں ہمارا کونسٹیچوشن اور ہمارا آئین اور ہمارا قانون بہت کلیر ہے اس معاملے میں تو تو آپ سے کہتے ہیں کہ خداری کا مقدمہ چلنا چاہیے رضا صاحب نہیں میں نہیں کہتا میں آپ کو اگر آپ مجھے ایک منٹ دے 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 تو میں آپ کو آئین پڑھ کے سنا دوں اور بلی اور ایمان صاحب بیٹھے میں ہے یہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں اور منسٹر بھی ہیں اور شفقت محمود صاحب بھی پارلیمنٹیرین ہے آئین کا آرٹیکل ہے سیونٹین اور آئین کے آرٹیکل سیونٹین کا ہے سب کلوس ٹو فریڈم آف اسسیسیشن سے متعلق ہے ایوری سیڈزن نوٹ بیگنی اللہ علیہim یہ پاکستان کا آئین ہے جس کے تحت ہم صرف حلف اٹھاتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری آئین لگاتا ہے تو ان کے اپنے حلف وزیر آدم صاحب کا اپنا حلف اوہت ایز پرائم منسٹر اوہت ایز میمبر آف پارلیمنٹ اب ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ ایکشن لیں یہ کوئی مطالبہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے یہ ان کے لئے ایک سیچویشن ہے اس کو ان کو ڈیل کرنا پڑے گا بلیغ صاحب کیا حکومت کو اس سب کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک نہیں ہو رہا میرا خیال ہے ان کی باتوں میں دونوں کی باتوں میں وزن ہے کہ ابھی تک تو صرف بیانات ہیں ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں شفقت محمود صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہوا لیکن اس کے اثرات نہیں وہ پجابی کے مصداق کہا تھا کہ آنیا جانیا اچھا بلکل اگر پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے کہنے کو تو بہت کچھ کر رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ شفقت محمود صاحب پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے بھی اگر ان کو صرف آنیا جانیا نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجید ہے اور جیسے رضا حرون صاحب نے کہا میں بھی بالکل ان کی اتائیت کروں گا کہ یہ جو پہلے شفقت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پہلے بھی کئی دفعہ ہوا اور اب بھی ہوا ہے جو گریوٹی اس واقعے کی ہے جو گہرائی اور سنجید کی اس دفعہ ہوئی ہے جس لیول تک یہ پہنچا ہے پہلے کبھی نہیں پہنچا تو اس کے لیے جس طریقے سے اس دفعہ گورنمنٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے تو اس پر آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں جی جی اس پر بھی جا رہے ہیں دیکھئے بہت ساری چیزیں جو انہوں نے آرٹیکل پڑھ کے بھی بتایا پولیٹیکل پارٹی جو ہے ٹیکنیکلی وہ الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹرڈ ہے اور اس کے چیئرمنٹ جو ہے غالباً فاروق ستار صاحب ریجسٹرڈ ہے فاروق ستار ہی ہے ان کے نام سے ریجسٹرڈ ہے اور یہ الفاظ خدا نہ خواستہ فاروق ستار صاحب کے موہ سے نہیں نکلے جس کے موہ سے نکلے ہیں اس کا پارٹی میں کیا حیثیت ہے اس پارٹی کا وہ تو ایک جنرلی ایکسپٹڈ بات یہ ہے کہ ان کے قائد ان کو وہ کہتے ہیں دیکھے آپ نے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ لیگل آپشن استعمال نہیں کر سکتی ہے رحمان صاحب مجھے اجاد دیں میں اگر آپ کی اجازت ہو بلیک صاحب جی رضا صاحب میں صرف بلیک صاحب کی ہلف کے لیے بتا دوں کہ دیکھیں میں پارٹی کا آئین جانتا ہوں نا ایمکی ایم کا آئین جو ہے الیکشن کمیشن میں چیئرمن فاروق ستار صاحب نہیں ہیں نمبر ون اس بات کو کلیر کر لیں اور الیکشن میں کنفرم بھی کر لیں پارٹی کا آئین جمع ہوتا ہے پارٹی کی ریسٹریشن کے لیے اور پارٹی کا آئین جو ہے وہ پیرا ماؤنٹ ہے ہر چیز سے پارٹی کا آئین الطاف حسین کو پارٹی کے آئین کے اندر سپریم لیڈر اور اور آئیڈیالوگ قرار دیا گیا ہے he has the power of veto and he also has the power to dismiss any set up starting from coordination committee up until the last year of the party تو یہ پارٹی کا آئین جو ہے نا بڑا کلیر ہے وہ سپریم لیڈر فاروق ستار کو نہیں کہتا وہ سپریم لیڈر الطاف حسین کو کہتا ہے مگر مگر وہ جو ریجسٹریشن ہے وہ فاروق ستار کے نام کی بلک صاحب اسی لیے میں کنفرم کر رہا ہوں نہیں ہے سر اچھا میں سر آپ چاہوں گے اس کا جواب دی مجھے ایک بریک لینی ہے بلک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہماری بحث داری کی کیا واقعی بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہمارا آج کا سوال کہ کیا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے یعنی اس پر بات ہو رہی ہے اور محصد بلیق و رہبان صاحب شفقت محمود صاحب اور ازا حرون صاحب موجود ہیں فلک صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی یہ لیگل آپشن ہے یہ لیگل میٹر ہے میں آپ سے ارس کروں مگر کیوں پرسیو نہیں کیا جا رہا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ بلکل بات ٹھیک نہیں ہے کہ پرسیو نہیں کیا جا رہا جتنی تیزی سے اس دفعہ حکومت متحرک ہوئی اور فوری طور پر پر پرائم نیسٹر نے میڈیا ہاؤسز کی سیفٹی کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو انسٹرکشنز دیں کئی گریفتاری عمل میں آئیں کئی پرچے درج ہوئے اور وہاں پر بڑی تیزی سے کام شروع ہو بلکہ لوگوں نے یہ کچھ اعتراض کرنا شروع کیا کہ جب اس طرح کی کاروائی پی ٹی آئی کے کہنے پر میڈیا پر حملے یا پی ٹی وی پر حملے ہوئے تھے تو کیوں نہیں ہوئی گریفتاری تو یہ گریوٹی اس کی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے فوری طور پر سر یہ پی ٹی وی پر حملہ اور چیز ہے یہاں پر جو نعرے لگے وہ اور چیز ہے بلکہ سب دیکھیں میں جلکل اگزیکلی 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 میری بات سن لیں اگر ریاض بولنے تو دیتے نہیں ہیں صرف آپ بات کرتے ہیں دیکھیں میری بات سن لیں یہ بات غلط ہے آپ سن لیں بات کو تو وفاق کا کام ہے اس کو اس کو دیفنڈ کریں گزارش یہ ہے کہ یہ پی ٹی وی پر حملہ کسی بھی چینل سے زیادہ گریویٹیوز کی ہوتی ہے لیکن اس میں چونکہ نعرے لگیں اس میں چونکہ غلط بات کی گئی ہے اس لیے ریاکشن پی ٹی وی کے حملے سے بھی زیادہ سٹرانگ تھا حکومت کا لوگ پکڑے گئے ہیں اور کاروائیاں ہو رہی ہیں چھاپے مارے گئے ہیں کئی جگہوں ہم پر انکرام کے دفاتر کو پی ٹی وی پر حملہ کر دو سر شفتہ صاحب جب پی ٹی وی پر حملہ واقعی اس سے بھی اس کے برابر کی گریویٹی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی گریویٹی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کمپیر کر رہے ہیں سر میں آپ کے موازنے کی پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی وی سٹیٹ ٹیلیوین جو ہے اس کی سینکٹیٹی زیادہ ہمیشہ سمجھ جاتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ریکشن اسی لیے ہے کہ اس واقعی کی گریویٹی یہ صرف چینل پر حملہ نہیں تھا شفقت صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے یہ صرف چینل پر حملہ نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسییٹڈ ہے وہ ہر شخص کے لیے بہت سنجید ہے اور پاکستان کے لیے وفاق کے لیے اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے شفقت صاحب جی میں بلیق صاحب سے یہ ارز کر رہا تھا یہ رنکہ پی ٹی آئی کے کہنے پر پی ٹی وی پر حملہ ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیان بتا دیں عمران خان کا یا کسی سینئر پارٹی ریڈر کا جس نے کہا ہو کہ جی پی ٹی وی پر حملہ کر دیں ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ پی ٹی وی پر حملہ کریں ہمیں تو یہ شک ہے کہ یہ شاید کوئی اندر کی اندر کی سازش تھی جس کیونکہ جس طریقے سے وہ گئے اور ان کو پتا تھا کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے جس طرح انسائٹ کیا جارہا ہے آنہ تو یہ شک پڑتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی وی پر حملہ کر دو ہمیں تو بڑا سیریس شک ہے کہ یہ گورنمنٹ نے خود حملہ کر آیا تھا کیونکہ وہ بڑے طریقے سے بڑا ٹیکنیکل حملہ تھا پی ٹی وی پر ان کو پتا تھا کہ جو کیا وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جہاں سے ٹرانسمیشن کنٹرول ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ پہ پہنچے جہاں سے ٹرانسمیشن کنٹرول ہوتی ہے تو یہ تو ہمارے پہ بہتار لگانے کے لیے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا اور یہ جو فون ٹیپ کیے انہوں نے اور لوگوں کی کانورسیشن سٹیپ کی آپ کو پتا ہے کہ آج کار کوئی بھی کانورسیشن کو کٹن سپلائز کر کے جو مرضی آپ کہہ دیں آج کل کی تو آپ کو لگتے ہیں وہ کوئی ایسا معاملہ تھا کسی نے کانٹنٹ کو جو ہے وہ ایڈٹ کیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے آپ یاد نہیں ہے اس میں کیا تھا لیکن کانٹنٹ کو ایڈٹ کرنا کوئی رحمان مشکل کا میں تو اپنے فون سے کانٹنٹ کو کر سکتا ہوں کہاں ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں یہ سب سے آسان کام ہے یہ فرما رہے ہیں کہ کانٹنٹ ہو سکتا ہے ٹیمپرڈ ہو تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو چونکہ ان کو معاملے کا نہیں پتا مگر وہ انہوں نے امنان خان کے حوالے سے کہا انہوں نے کہا کہ خان صاحب نہیں یہ کہہ سکتے مگر وہ ان کا اعتماد ہے جس طرح بہت سے اور ووٹرز گن پر اعتماد ہے جس سے بات ہو رہی تھی جو کر رہا تھا ان کو ڈینای کرنا چاہیے بلیق صاحب آپ جو مجھے تاثر دے رہے ہیں میں اسے رضا حرون صاحب سے بھی یہ جانا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں ہے اگر پارٹی الطاف حسین کے نام پر ریجسٹر نہیں اور الطاف حسین پاکستانی شہرینی برطانوی شہرین تو حکومت کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ سمجھ لینا چاہیے دیکھیں حکومت کے پاس بہت سی آپشن ہیں لیکن ہم رائٹ آپشن کو ایک سائز ہونا چاہیے چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور بہت سے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں وزیر اداخلہ بھی وہاں پہ کراچی میں رہے اور جو فوری طور پر ایکشنز لیے گئے تو آپ کو پتہ ہے فاروق ستار صاحب کو آخر رینجرز نے پک کیا اوروں کو پک کیا فوری طور پر سر میں صفقت صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا آپ کی بات میں کاٹ رہوں رو کے ساتھ جب تعلقات کا الزام لگا کہ ٹریننگ لی جاتی تھی اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا تب بھی چودری صاحب نے بڑے بیانات دیئے تھے منی لانڈرنگ کیس پر تب بھی عمران فاروق قتل کیس تب بھی اسی طرح کے ہم نے بیانات دیکھے مگر صرف ریزلٹ کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے شفقت صاحب کے بیان کو میں بھی کنٹینیو کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ انٹینسٹی ان کی اس طرح کے بیانات میں بڑھتی چلی گئے اور زیادہ واقعات ہوئے کیوں زیادہ واقعات ہوئے ارطاف حسین نے اپنی تقریر میں خود کا کہ ہم اب میں زیادہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوں کیونکہ جس ایفیکٹیولی اس دور میں کاروائیاں کی گئی ہیں اور لوگوں کو پکڑا گیا ہے یہ کسی جماعت کے خلاف ٹارگیٹڈ اپریشن نہیں تھا یہ اس میں کسی بھی جماعت کے اگر کوئی لوگ تھے تو وہ پکڑے گئے چیزیں آگے بڑھیں کراچی کا امن بہتری کی طرف گیا بہالی کی طرف گیا تو اس کی وجہ سے جب چیزیں بار بار سامنے آئیں ایک پکڑا گیا دوسرا پکڑا گیا تیسرا پکڑا گیا کوئی سیاسی مدد کہیں سے نہیں تھی کوئی سیاسی مسئلہ تھی نہیں تھی کہ جنرل مشرف کو اپنا حامی بنانا ہے تو انہیں ایم کیم کے ساتھ کر لیں یہ کسی اور تو یہ چیزیں جب ایکسپوس ہوتی گئیں آپ کا اصل امتحان تو اور تھا بلیق صاحب کیا تھا شفقت صاحب وہ کیا تھا اصل امتحان تو یہ تھا کہ جو الطاف حسین کی اوپر منی لانڈرنگ کے چارجز تھے انگلینڈ کے اندر جو قتل کا الزام تھا انگلینڈ کے اندر اور جن کے بارے میں جو دو لوگ بھی یہاں پہ پکڑے گئے لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ انٹنسٹی کے بات تو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کی پاکستان کے اندر جو انٹنسٹی ہے اس کے اندر تو مختلی وجوہ آتے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ اسکری اداروں نے کی ہے اس میں حکومت کا رول بہت کم تھا تو شاید مناسب بات ہوگی لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے نسار صاحب نے اتنے ثبوت وہاں فرام کیے روز خبریں آئیں کہ جی ہم نے یہ ثبوت فرام کر دیے وہ کر دیے تو جو قتل کیس تھا عبران فاروق صاحب کا اس کا بھی کوئی ابھی تک پتہ نہیں چلا اور جو وہ ہے اپنا منی لانڈرنگ جو پاکستان سے میں سر اس کا ذرا جواب لیتا ہوں مگر پہلے رضا حرون صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہیں یہ جو پہلے والے معاملات ہیں منی لانڈرنگ کیس ہو گیا عمران فاروق قتل کیس ہو گیا رو کے ساتھ تعلقات کا الزام یہ ان کیسز پر کوئی پیشرفت کوئی نتیجہ کیوں نہیں آسکا سامنے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں آسکرا یہ تو چودین عصار صاحب یا پرائم میسٹر صاحب بھی جواب دیں گے یا بلیق صاحب بیٹھے میں ان کو زیادہ انسائیڈ انفرمیشن ہوگی میں آپ کو دو چار پوائنٹ کلیئر کر دوں ایمکیم کے اندر چیئرمن کوئی بھی نہیں ہے ایمکیم میں کارڈنیشن کمیٹی ایگزیس کرتی ہے اس کا کنوینر ندیم نسرت ہے وہ لندن میں بیٹھے میں ہیں فاروق سلطار ڈپٹی کنوینر ہیں اور فاروق سلطار کے پاس جو الیکشن کمیشن میں آثورٹی ہے چونکہ کنوینر پاکستان میں موجود نہیں تو فاروق سلطار کو آثورائز کیا تھا پارٹی ٹکٹ ایشو کرنے کے لیے یہاں تک تو ان کی آثورٹی ہے یہ کہنا کہ پارٹی ان کے نام سے ریشتڈ ہے یہ میں نہیں مانتا کیونکہ پارٹی صرف علطاف حسین ہی کی ہے اور ایمکیم کا نام ملطاف حسین ہلطاف حسین کا نام ایمکیم ہے اس میں کوئی کنفیوجن کسی طور پر بھی کسی کو بھی نہیں ہے نمبر ایک بات یہ نمبر دو بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں دوبارہ موسی طرف آنگا میں پارٹیٹس نہیں کرنا چاہ رہا میں کسی اور پارٹی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کروں گا بڑا سیریس باملہ ہے تو سیریس ہی رہنے چاہیے اس کے اوپر پرائنم منسٹر صاحب اور چودی نصار صاحب یہ دو کی فگرز ہیں اس ایشو کے اندر اگر یہ دونوں حضرات مسلم لیگ کے سربراہ کی احسیت سے فیصلہ کریں گے اگر یہ دونوں حضرات ایک سیاسی رہنما بن کے اس محسلے کو ڈیل کریں گے اگر یہ دونوں حضرات سیاست مسئلہت مفامیت اور جمہوریت اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں گے تو پھر یہ ایڈنسٹیٹیو فیصلہ نہیں ہوگا ان کو بحیثیت وزیراعظم پاکستان فیصلہ کرنا ہوگا اور چودی نصار صاحب کو بحیثیت وزیراعظم پاکستان یہ فیصلہ کرنا ہوگا سب کیا فیصلہ وہ لے سکتے ہیں رضا صاحب اور انفرنس سے ازاد ہو کر کیا آپ کے نظر میں اگر اگر وزیراعظم پاکستان ہو کر انہیں فیصلہ لینا ہے تو سب کیا فیصلہ کیا لینا چاہیے انہیں آپ کی کوئی رائے تو ہوگی اس پر یہ تو میں نے آپ کو بھی آئین کا آرٹیکل پڑھ کے سنائے نا آرٹیکل سیونٹین ٹو بڑا کلیر ہے کہ ایوری سیٹیزن اور یہ بھی غلط فہمی ہے صرف کیا ہونا چاہیے نا پابندی لگے ایمکو ایم پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمکو ایم اور الطاف حسین کو جدہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر کیا اگر آپ کی گورنمنٹ سے کوئی ڈیمانڈ ہے تو زیری بات ہے میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیمانڈ آپ کی پھر کیا ہے دیکھیں میں آپ کو پھر ایک طرف لے کر آؤں گا رحمان اور اور میں بڑا میں واپس لانا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اس کو کسی پارٹی کا کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں کیا بلیگو رحمان صاحب پاکستانی نہیں ہیں کیا شفقہ نیمو صاحب پاکستانی یہ تو ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے نا تو صرف میری ڈیمانڈ کیوں پاکستان کی سردوں کی حفاظت کرنا چیف ایکزیکٹیف ان کے تو فرائض میں شامل ہے پھر ڈیمانڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو میں اس بات کو میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک 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 اتنا کلیرنگ ایکٹ کور ہو جائے اس کو میڈیا کور کر لے اس کے بعد ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیمانڈ کیا ہے گی اور بھائی کانون اور آئین نے اپنا راستہ لینا ہے اور یہ راستہ دکھانا کانون اور آئین کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کی امیلیمنٹیشن کا فریضہ وزیراعظم پاکستان کے ذمہ ہیں اور وزیراعظم پاکستان ایز ای لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی نیشن جب یہ فیصلہ کریں گے تو سیاسی مسئلے سے ازاد ہو کر کریں گے سیاسی مفائمتوں سے ازاد ہو کر کریں گے جمہوریت اور جمہوریت اداروں کے ازاد ہو کر کریں گے پھر آئینی فیصلے ہوں گے پھر کانونی فیصلے ہوں گے آئین کلیر ہے کانون کلیر ہے اگر آئین اور کانون اس میں ابحام رکھ رہا ہوتا تو پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے یہ تو بہت جیس سے بات ہے کہ ہر پاکستانی کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کی رحمان میرے ایک منٹ دے دیں آپ پاکستانی نہیں ہے رحمان سر بلکل ہے نا آمے تو اس بیان پر سب کو اتنے دکھ پہنچا ہے اس میں کسی سن لیں پھر کسی ایک بندے سے پوچھنا کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے پورا پاکستان یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک بات اور سننے اس میں فیکچولی بھلک صاحب کے لیے شاید انہوں نے کل میڈیا بھی دیکھاؤ اس کے بعد الطاف صاحب نے صبح اٹھ کے معافی مانگی معافی مانگنے کے فوراں بعد انہوں نے امریکہ اور کینیڈا خطاب کیا جس کی ریکارڈنگ پاکستان میں آ چکی ہے اس میں تو انہوں نے اس سے زیادہ مغلضات بکھی ہیں اس میں تو انہوں نے اسرائیل، افغانستان، ایران، امریکہ اور بھارت کو آواز لگائی ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر اگر مجھے آپ سپورٹ ہم ملک اور وطن کی بات کر رہے ہیں ہم ملک اور وطن کی سالمیت انٹیگریٹی سومنٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی سیاسی ڈیبیٹ میں تھوڑی سوق بیٹھے ہیں ہم تینوں نہ میں اس وقت پی ایس پی کا نمائندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں نہ بلیگر احمان صاحب پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں اس وقت نہ شفقت محمود بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں نہ آپ میڈیا اینکر ہیں ہم چار پاکستانی ہیں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں میں تو توقع رکھتا ہوں وزیر آدم میں نہ امید نہیں ہوں میں وزیر آدم پاکستان سے پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا فرض پورا کریں گے میں بلیگر احمان صاحب میں آپ کی اس پر رائے چاہوں گا ایک بریک لیتے بریک کہا جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو شاید یہ واضح نہیں ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اب اگلا قدم کیا اٹھانا ہے اس کے بعد دیکھیں پہلے تو یہ بات واضح ہو کہ یہ کچھ پہلے نہیں کیا گیا تھا یہ پہلی دفعہ کیا گیا ہے پہلے جو کام کیے گئے تھے ان کی جداغانہ نویت تھی اس میں بھی خرابیاں تھی اس میں بھی مسائل تھے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ منی لانٹرنگ کیس اور امران فاروق قتل کیس وہ دونوں لندن میں ریجسٹر تھے وہیں سے پیسے پکڑے گئے وہاں پہ معاملات ہوئے اور وہیں پہ ہی اسکوٹلینڈ جو ہے وہاں پہ کر رہی ہے یہاں پہ جو دو لوگ پکڑے گئے تھے پاکستان کے قوانین کے تحت ہم نے ان کو حوالے نہیں کیا انگلینڈ کے بے تحاشہ دباؤ کے بعد لیکن ایکسیس دیا اور ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائیں اور ان کا پورا ثبوت ان کو پروائٹ کیا تو گزارش یہ ہے اس کا ڈسیئن تو انہوں نے کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہم کسی بھی جگہ پر کوئی سیاسی مسئلہ تار نہیں آنے دی گئی پرائم منسٹر نے اور انٹریئر منسٹر نے بارہا اپنے کنڈکٹ سے یہ ہمیشہ ثابت کی ہے کہ وہ پارٹی سے بالتر ہو کر سب سے پہلے پاکستان کے لیے اور کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوتے اور وہ انشاءاللہ اس میں بھی نہیں ہوں گے سر مگر میں آپ کے سامنے تنقید رکھنے لگا ہوں یہ نہیں یہ میری کچھ ذاتی رہا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے جتنی ویلنگ نے ایسے مشرف کے خلاف جب معاملہ ہوا تھا جس طرح سے فوری طور پر عدالت بنا دی آپ نے پروسیکیوٹر مقرر کیا مقدمہ درجو اور اس کے بعد جو سب کچھ ہوا وہ چیزیں آپ کی یہاں تو نہیں نظر آ رہی فوری طور پر نہیں ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت آنے کے کتنے بعد معاملات چلے انہی ٹی وی چینلز میں آپ لوگ بہت اعتراض کرتے تھے کہ اتنے دن گزر گیا بھی تک کیوں کچھ نہیں ہوا تو فوری طور پر نہیں ہوتے معاملات یہ قومی اہمیت کے معاملات ہیں اس کو دیکھ سمجھ کے صحیح طریقے سے کرنا ہے لیکن رائٹ اوئے جو فوری ایکشنز لینے کے تھے وہ لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر حکومت نے کوئی دیر نہیں دکھائی رائٹ دین ان دیر معاملات شروع ہو گئے تھے چیزیں اپنی حرکت میں آنا شروع ہو گئی تھی اور اٹ ویل کنٹینیو اور اس پہ میں رضا حارون صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں اور تمام پاکستانیوں کو کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں بلکل صحیح بات کی اور میں تو ایسے بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایم کی ایم کے اگر کارکن تھے تو وہ بھی بہت دکھی ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے خلاف نعرہ کیسے لگا ہماری تو دل اور جان جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو یہ پورے ملک کے لیے یہ بات بہت تکلیف دے یہ حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی ریٹ شیف کے صاحب آپ ایک تو کچھ کہنا چاہنا ہے دوسرا مجھے ایک اور چیز کا جواب چاہیے کیونکہ بات حکومت کی ہو رہی ہے تو اب ذرا جو متحدہ قومی مومنٹ کیونکہ آپ کے کلیگز ہیں قومی اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر تو متحدہ قومی مومنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فاروق سطار صاحب نے باتیں کی ہیں جو وہ علتاوہ سین سے لا تعلقی کی بات کریں کیا تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ واقعی متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرے گی کیا آپ لوگ متحدہ قومی مومنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی باتوں پر آپ کو یقین ہے پہلی بات تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اور ریاست کی بات کرتا ہوں کوئی پارٹی کی بات نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک دشمن برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر بھی تشدد کروارہا ہے اور پاکستان کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے اور جس طرح وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ اس سے صرف دکھ نہیں پہنچ رہا بلکہ پریکٹیکلی وہ کشمیوریوں کی ازادی اور باقی چیزوں سے توجہ بھی اٹھا رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو برطانوی حکومت ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اس برطانوی حکومت کے جو اچھے تعلقات ہیں ان کو کہا نہیں جائے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے تو جو پہلے دو باتیں کی تھی وہ صرف اس لی کی تھی کہ وہ برطانوی کانوانین جو ہیں ان کے خلاف ورزی تھی لیکن یہاں آپ کا پاکستان کا ایک دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے پچھلے بیس سال سے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پشت پناہی ہے وہاں پہ کچھ فورسز کی شاید برطانوی فورسز کی بھی حکومت کی بھی ہو تو کیا ہم اس پر یقین کر لیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سیریس پسچن ہے جس کو ڈپلومیٹک لیول پر بھی ٹیک اپ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایمکیو ایم کا تعلق ہے میں دو ایمکیو ایم کو ابھیل طاف حسین کی جماعت سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت جو کچھ کیا گیا وہ کیا گیا اس کے علاوہ اور کرتے کیا لیکن بچارے پارلیمنٹیرینز یا اور بھی لوگ جو ایمکیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں میں ان کی محبو وطنی کو کوسچن نہیں کر رہا وہ تو محبو وطن پاکستانی ہے ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کا لیڈر ایک ایسا شخص ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف سانشن کرتا ہے اور پاکستان میں فساد کراتا ہے تو یہ تو مجھے افسوس ہے ان کا لیکن بہرحال میں تو یہی تصور کروں گا مگر شخص صاحب آپ کی تو تنقید بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں مگر ساتھ اساتھ آپ کی اپنی جماعت پر بھی تو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ڈول سٹینڈرز ہیں ایک طرف آپ نے بلدیاتی وائس چیئرمنشپ کے لیے ایمکیو کے ساتھ یہ اتحاد کر لیا وہ سرزر اسوہ حوالے سے بتا دیں کہ وہ کیوں کیا پھر تحریک انصاف نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سیکٹری انفرمیشن نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا پارٹی کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں تھا یہ کوئی مقامی طور پر کسی نے کیا اور ہم اس کی تحقیقت کر رہے ہیں اور ان کو اس کو انویسٹیگیشن کر کے اس کی خلاف کروائی کریں گے سر مگر کیا آپ کراچی کی قیادت سے اس حوالے سے ایکسپلینیشن لی جا رہی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ پتا نہیں ہے کہ کراچی قیادت نے فیصلہ کیا یا کوئی مقامی قیادت نے کیا یا کسی شخص نے اپنے طور پر کیا لیکن یہ بات درست ہے کہ پارٹی بہت سیخ پا ہے بہت نراز ہے اس سے اور یہ ہماری اجازت سے یا ہمارے کہنے سے نہیں ہوا لوس کنٹرول ہے پارٹی کی اوپر آپ کا کہ اگر فیصلے ایسے ہو جائیں اور پارٹی کو پتا ہی نہ ہو اچھا مگر شفقت صاحب کیونکہ یہی وہ لوجک ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا جاتا ہے تو کیا ابھی ابھی اپنی جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اسے ابھی لا تعلقی کا اثر اظہار کر رہے ہیں نہیں پھر میرا خیال ہے کہ پارٹی ان پر بڑا سیریس ایکشن لے گی کیونکہ آپ نے تو ہمارا اگر پاسٹ کانڈیکٹ دیکھیں تو عمران خان صاحب الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کے سکوٹلینڈ یارڈ کے پاس گئے تھے ہم تو ہماری تو throughout ایک ہسٹری ہے جس میں ہم نے مکم کے لیڈر کو انٹی پاکستان کہا ہے اور قاتل کہا ہے اور باقی چیزیں کہیں ٹھیک ہے اچھا رضا عرون صاحب یہ جو مجھے یاداش مجھے یاد کر لے نہیں دیجئے کہ اسکوٹلینڈ یارڈ میں ثبوت لے کر جانے کے بعد پھر کچھ انتخابی اتحاد اور اکٹھے جلسے بھی نہیں کی گئے گئے تھے مکم نے تحریکن صاحب کے ساتھ کوئی جلسے نہیں ملیق صاحب آپ کے لوگ تو ابھی ریسٹلی جب سپیکر کا الیکشن ہوا بلیق صاحب جب سپیکر کا الیکشن ہوا تو آپ کے لوگ نائن زیرو گئے ایم کیوم نے سپیکر کے الیکشن میں میں گھڑا تھا یاد صادق کے خلاف انہوں نے آپ کو ووٹ دیئے آپ کے تو بڑے ماشاءاللہ گہرے تعلق ہے لیکن میں سبجیک جو تھا اسے ہٹنا نہیں چاہ رہا تھا اور اس لیے میں اس معاملے کو جانے دیجئے کہ آپ کے کتنے تعلق ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جلسوں کے لیے کوئی آپ نے سپورٹ ان سے لی یا کسی بھی وقت ثبوت اگر ان کے پاس ہے تو پیش کر دیں اچھا میں ایک منٹ اگر اجازت دے رضا اور ان سب یہ اب جو معاملہ ہے فاروق ستار جسرا سے اس ساری صورتحال کو ہنڈل کر دے جو ان کا ریسٹیو فارمولا ہے جو ابھی جس پہ شفقت صاحب نے بھی بات کی کیا آپ کو لگتا ہے فاروق ستار کا یہ ریسٹیو فارمولا جو ہے وہ بچا سکے گا متحدہ قومی موومنٹ کو یا سنبھال سکے گا نہیں 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 یہ ایمکیم ایمکیم فے بنا لے دے فاروق ستار صاحب اگر ایمکیم ایف بناتے اور کوئی اپنے آپ کو لگتے ہیں ایک ایمکیم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتی ہے اور دوسری پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہی ہے سر سر سنتو لیں میں کہہ رہا ہوں اگر ایمکیم ایف بناتے ایمکیم فے بناتے اور اس کے لیڈر بن کر سامنے آتے تو شاید کوئی جان ہوتی ہے اور ایمکیم اے سے اپنے آپ کو الگ کرتے تو ہم پھر ان کی بات سمجھتے ابھی تو فاروق ستار صاحب کی بات ایسی ہے کہ پھر آپ یہ بھی مان لیں کہ دنیا گول نہیں چوکور ہے اسرائیل جو ہے وہ ازاد فلسطین ریاست کے قیام کا ہمی ہے اور نریندر موڈی صاحب کو پاکستان سے بہت پیار ہے یہ تین باتیں مان لیں تو فاروق ستار کوئی مان لیں تو آپ کا کہنا ہے فاروق ستار کا یہ باتیں کرنا ایسی ہے جیسے ان تینوں چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا بالکل بالکل اس میں کوئی شک اور شعبہ ہونا نہیں چاہیے تو سر متعدہ قومی مومنٹ کے لیے آپ کے خیال میں ایز ای پارٹی کوئی گنجائش ہونی چاہیے اس سارے معاملے میں یا جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے جو لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ میں سب سے مقادم ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمکیم اور علطاب حسین دو مختلف چیزوں کا نام ہے وہ اس کومنٹ کو اور اس ڈیبیٹ کو جاری رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیم اور علطاب حسین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور اس میں کوئی کوئی مجھے تو کوئی شک و شبہی گنجائش ہے نہیں اس لیے جو لوگ اس ڈیبیٹ کو اس حوالی سے آگے رکھنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ہاں اگر فاروق ستار صاحب ایمکیم ایف بنا لیں فاروق ستار صاحب نے جو باتیں کی آپ کے بھی زیری بات ہے کولیگ ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہیں لیکن دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں حکومت قانونی طور پر اس کا جائزہ لے رہی ہے اور علطاب حسین کے جو کومنٹس وہ ناقابل قبول ہیں ناقابل برداشت ہیں اور اس کو صرف مضمت نہیں کی جائے گی اس کے پر ایکشنز ہو رہے ہیں ہوں گے اور وہ نظر آئیں گے اور ایکشن سپیکس لاؤڑر دن ورڈز اور ایسی تمام قابشیں جو جس طرح انہوں نے کہا کہ علطاب حسین کی یہ باتیں نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی کشمیر کاؤز سے توجہ ہٹاتے ہیں مگر سر کو نتیجہ بھی نکال کے دکھائے اس کا فالو اپ ہو رہا چاہیے آپ کو نظر آئے گا فالو اپ ہو رہا ہے حکومت کام کر رہی ہے آپ کو نظر آئے گا اور ایسی چیزیں جو ڈیوی ایٹ کرتی ہیں ایک ایترکی کے ایجنڈر سے چاہے دھرنے ہو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو بلیوغر ایمان صاحب بہت شکریہ میرے پاس وقت ختم ہو گئے رضا حرون صاحب اور شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بارال یہ حکومت کو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ اس نے یہاں سے کس طرح سے آگے جانا ہے رضا حرون صاحب نے بلکل کہا اس حوالے سے کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے مگر دوسری بات کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے اب اس سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں جو اندر اس سیاسی جماعت کے لوگ موجود ہیں انہیں واپس کس طرح سے لائے جاتا ہے اور الطاوہ صاحب نے جو کچھ کہا ان کا غصہ ان پر نہ نکلے یہ کس طرح سے ہو یہ بھی سوچنے یہ بڑا اہم پہلو ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہے میں اس بہن احمان سے کوئی اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد